ریمبرسمنٹ کی ہے ریمبرسمنٹ کیا ہوتی ہے جو انہوں نے ہم سے کوالیشن سپورٹ فورٹ نہیں جو تیل لیا جو بیسز لیے جو ہم سے ایسیٹس لیے اور ہمارے ایسیٹس استعمال کیے وہ اس کے پیسے ریمبرسمنٹ تھی کوئی مدد نہیں تھی یا کوئی ڈونیشن نہیں تھی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آج بھی وہ ہم سے دو بلین ڈالر کے کرزدار ہیں اس میں جو انہوں نے اپروپریشنز کیے اور ہمیں پیسے نہیں دیئے ہیں پھر آپ آئیں کہ یہ کلیم کرتے ہیں آٹھ بلین ہم نے آپ کو دیا تھا اور یہ بھی پچھلے بارہ سال میں دونوں چیزیں تو آٹھ بلین ہم نے دیا تھا آپ کو یہ سیولین سیکٹر کو سیولین سیکٹر میں چھے بلین تو انہوں نے خود ڈز برس کیا ہے ہمیں تو بتایا نہیں ہے آڈٹ نہ دیا ہے نہ ہمیں پرچے دیئے کہ کدھر خرچ کیا ہے جس میں جو چائیں لگا دیتے وہ سلاب بھی آتا ہے تو اس میں لگا دیتے تو فلا بھی آتا ہے تو اس میں لگا دیتے اگر آپ صحیح معنوں میں دیں تو انہوں نے مدد چکی ہمیں وہ چار چھے بلین ڈالر کی دس بارہ سال میں کی یعنی کہ ہاف اے بلین ڈالرز ہی ائر پہ آتا ہے ہم نے ان کو کہا آپ یہ بھی نہ ہمیں دیں ہم اپنا کپاس بھیجتے ہیں بنگلہ دیش اور یو اے ای کو وہ آپ کو بنا کے کھلے ٹیریف پہ بھیجتے ہیں ہمارے اوپر کوٹا آپ نے لگائے ہوئے اگر آپ یہی کپاس ہم سے ڈائریکٹری دینے کی اجازت دے لیں تو ویلیو ایڈیشن جو ہم پر ہوگا وہ ٹین بلین ڈالرز ایر ہوگا پاکستان کا خسارہ ختم ہو جائے ٹریڈ نوٹ ایڈ نو وی وانٹ ٹریڈ نو ایڈ لیکن یہ نہیں کھولتے ہیں اچھا وہ نہیں ہوتے ہیں لیکن حرون صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں میشیگن سے ڈاکٹر شاہد طاہر ہیں یہ جیئرمین ہیں میشیگن مسلم دیموکراتک کاکس کے جی ڈاکٹر صاحب جی اسلام علیکم والیکو سلام علیکم جی ایم شور کے انبیسیر آپ کو یہاں پاکستانی امریکنز دفرین سپسٹیز میں پولی انگیشت ہیں پر سوشیو پولیٹکل ارینہ میں ایسی بھی سٹیٹنی ریجیم پاکستان نے ان کو ہمیشہ انڈرمائن کیا ہے کیا ہمیشہ انڈرمائن کیا ہے کیا ہمیشہ انڈرمائن کیا ہے But how to幹ے partisanی پاکستانی To be positively engaged in social political arena To bring all those barriers What do we should engage them not only here as well as back home there پاکستانی سوی subtitles as講ی س Saab شاہد I think شاہد is absolutely right there's no two ways about it I have been myself to Michigan and I have spoken to the Pakistani community there last year I believe he is absolutely right what has unfortunately happened that in the past a few Pakistani Americans get caught up in the power play in Islamabad as you know under Musharraf's time the head of Apna was delivering the Pakistanis of America to the Pakistan government یہی مسئلہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دیکھا ایک شخص کے ساتھ مشارف صاحب کے ساتھ خوش رہ گئے تو باقی جتنے ہمارے تحافظات تھے سب ان کو اٹرسنی کیا گیا پاکستانیز کی inherent rights ہیں شاکت عزیز آئیم لی کہا جی I will what should we do ایک باق پہ میں نے کہا جی اس باق پہ آپ یہ کریں ہماریوں گوھر صاحب اور ہم نے کہا کہ آپ one window opportunity کھول دیجے for investment anyone comes in forget this bureaucratic red tape that takes years right آپ کھول دیں کہ جی آپ آئیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ یہ کر کے جو لگانا چاہتے لگائیں جو کرنا ہے آپ نے کریں flexibility show کریں کر رہا ہوں کر رہا ہوں ہر سال کر رہا ہوں کبھی نہیں کیا جو یہاں سے بھی گئے ہیں تو یہاں سے بھی جا کے جو وہاں represent کرتے ہیں تو وہ وہاں یہاں کے پاکستانیوں کے راستے نہیں کھولتے نہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں بات یہ ہے کہ i believe that the community here انشاءاللہ دیکھئے اگر ہمیں کوئی موقع ملے اس صورتحال میں آئندہ تو i believe we should have an open policy open policy اور اس میں حکومت نے ایک بات ابھی کی کہ آپ vote دینا چاہتے ہیں آپ vote ضرور دیں but that's not enough we چین کو بنانے میں دس چینی خاندانوں کا ہاتھ تھا جس نے ایک سوئے مجسمے میں جان ڈالی اور وہ financial اور ان کے پاس بھی finances ہیں اور یہ میں نے یہاں مشیگن میں پچھلے سال بھی کہا تھا کہ یہاں کی بھی میشیت گر رہی ہے ایک زمانے میں آپ کو ایک بات پتا ہوں جو آپ کے سننے والے حیران ہوں گے انیس سو اسوی میں سکسٹی پرسنٹ of world trade was out of india and the rate of exchange was 5 US dollars to 1 indian rupee 5 US dollars to 1 rupee پھر آج یہ صورتحال ہے کہ ہم بھی جو ان کی inheritors ہیں it is nearly 90 rupees to 1 right یہ دیکھئے reverse اور اب بھی مشرق اٹھ رہا ہے مشرق کا وقت آئے لیکن ہم boat winning ہیں ہمیں capitalization چاہیے یہ capitalization لوگ کے پاس یہاں ہے جنہیں آج deprivation دیکھنا پڑھ رہا ہے bank rates نہیں ہیں deposit rates نہیں ہیں بہت سی باتیں آج بھی پاکستان میں ورن بافت صاحب نے کہا تھا ایک جگہ کہ go to your own places of origin and invest in land that if the world which is facing at the moment a monetary crisis so it means کہ آپ یہ کہ رہے کہ you expect them to invest in Pakistan دیکھئے not just invest participate یہ جو یہاں لاکھوں افراد بیٹھے یہ قریم ہے پاکستان کی اگر انہوں نے دل لگا کے اور they will not succumb to anybody جا کے وہاں اپنا ملک سمجھ کے ہر ایک سمجھ کے groups بنا کر سیاسی پارٹیوں پہ اوپر پریشر لے آکر ہم نے سب مشترکہ کام کیا we can put this country back on track because we still are مجھے ایک فگر دوں آپ کو جو حیرانگی کی باعث ہے آپ کے لئے بھی ہوگی کہ پاکستان میں مجھے ایک چیلیفون کامپنی کے مالک نے کہا جو فورہن ہے خود کہ do you know can estimation of the daily market of these col card purchases in pakistan is 6 million dollars a day a day that's 2 billion dollars a year it's huge you clear what electricity put we got to put our back to it not just one or two or we should not be afraid to tell people یہ جو اٹھارویں ایسی کی صدی کی سیاست چل رہی ہے وہاں جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں بغیرہ we've got to get out of this we have to bring about the sort of pressures that can change nations آپ مجھے یہ فرمائیے کہ پاکستانی کمیونٹی سے اوورال آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے بیسائیڈز آپ نے جو بات کی جو امریکہ اور کینیڈا میں جو مقیم پاکستانی کمیونٹی دیکھئے سب سے پہلے تو بحیثیت پاکستانی اگر آپ یہاں ہیں یہ مت سوچنا کہ انہوں نے آپ کو یہاں تسلی دی ہے آپ نے آپ کے ملک نے انہیں اتنی مدد کی ہے مختلف اوقات پر اور ہر وقت جب ہی بھی آج بھی میں آپ سے بتاؤں میں نے کانگریس کے لوگوں کو کہا کہ جب سب آپ کو چھوڑ جائیں گے افغانستان میں تو دیکھئے پاکستان پھر بھی کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ حالانکہ میں اس بات کے حق میں نہیں ٹھیک ہے آپ اس کے حق پہ نہیں نہیں لیکن ہوگا لیکن آپ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ بہت کچھ تو یہاں جو لوگ آئے یہاں جو ڈاکٹر آتے ہیں ہم آرے پاکستان میں چاریس ہزار روپے سال کے خرچے پہ ڈاکٹر بنتے ہیں یہاں تین لاکھ یا دو لاکھ ڈالر لگتے ہیں سال کے ڈاکٹری پڑھنے کے لئے تو ہم اپنی جو ویلیو ایڈیشن ہیں وہ ہر وقت یہاں دیتے ہیں شاید ڈاکٹرز ہوں کوئی بھی ہوں پروفیشنلز ہوں جو بھی ہے اور ہم نے پاکستان پاکستانیوں نے ہر فیلڈ میں یہاں مدد کی ہے اچھا کیا there should be americans first if they have come to live here that's a good thing لیکن ملک کے ساتھ بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اتھا تھوڑا سا وقت باقی ہے ambassador صاحب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ یوں تو ہم نے تھوڑا فوراں پارس جے کو تھوڑا سا ٹچ کیا آپ نے پہلے کچھ تھوڑا سا ذکر بھی کیا اس بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپلائن کا موعدہ کر رہا ہے امریکہ میں اس کے بارے میں کافی تحفظات پائے جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیس پائپلائن اگر بلڈ ہوتی ہے تو اس کے پاک امریکہ تعلقات پر کس قسم کے اثرات ہوں گے اور should we care about that دیکھئے جب امریکہ نے آج تک ہمیں کوئی بھی معاشی طور پر مدد نہیں کی let's make it absolutely clear expenditures in afghanistan 700 billion dollars a year 3 trillion spent in iraq بغیر بغیر ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی نا we have been carrying the cost of this war اور یہ بھول گئے ہیں اس بات کو میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہیں معلوم ہے ہم تڑپ رہے ہیں پھئی اگر غریب بھی کوئی کام کرنے آپ دیکھی کئی پروگرام آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ادارے بند ہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے اور لوگ پڑھائی نہیں کر سکتے بجلی ہماری genuine ہے اگر آپ اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم ایران سے لیں جو ریٹ پہ بجلی ہمیں ایران دینے والی ہے آپ ہمیں alternative sauce بدالیں آپ اس میں مدد کریں اور اتنی ریٹ میں قطر سے لے آئیے جہاں سے چاہیے لے آئے ترجکستان سے لے آئیے پھر آپ بنا کر دیں پائپ لائن ایران تو تیار ہے پائپ لائن بنانے کے لئے لیکن انرجی کے بغیر ہم مر جائیں گے ہماری lifeline ہے لیکن ایک اور سوال یہ ہے یا آپ کوئلہ کے ہماری factory لے کر اس کو ساؤت آفرکا میں کیا ہے یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت technology بھی ہے اور کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں ایک سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جو ہماری defense community ہے اس نے اپنی ایک سفارشاہ دی ہیں پارلیمنٹ کو جہاں پر کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو redefine کیا جا رہا ہے اس وقت جو سفارشاہ آئی ہیں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس تعلق کو مکمل طور پر transactional relationship بنا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے long term interest میں ہے دیکھئے ایک بات آپ سے یہ last minute ہے سر ہمارے پر یہ ایک بات آپ سے واضح طور پر عرض کروں جو پارلیمنٹ کر رہا ہے میں اس وقت ان کے سفیر ہوتے ہوئے کچھ کہنی سکتا لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کہ میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں میں نے اس وقت کہا تھا جب مشرف صاحب سے میری مراقعات ہوئی تھی بارہ سال پہلے میں نے کہا امریکہ میں جب آپ جاتے ہیں کوئی ہوتیل پر بیٹھتے ہیں جب آرڈر دیتے ہیں تو کھانے کا بل آ جاتا ہے آپ یہ تو اسیس کریں کہ ہماری کتنی بلیونز اف ڈالر اکانومی سے جائے گی جنگ میں شامل ہوتے ہوئے تو وہ تو پہلے آپ وصول کریں تو ٹرانزیکشنل ہو یا نہ ہو ایک چیز تو کریر ہے آج تک تو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہمارے اوپر اب ہم کیا چاہتے ہیں اس سے ہم اپنی ڈیفنیشنز کریں اپنی ہر ایک چیز کو ڈیفائن کریں یہاں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ نے سنا جب کیمران آئے تھے ان کی آخری بات پہلی بات انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ کی کہ آپ کے چین سے زیادہ ہاں آپ کی انویسمنٹ ہے برٹن میں اور چین سے زیادہ ہماری آپ کے پاس انویسمنٹ ہے شروع کیا تھا اس بات سے وائٹ ہاؤس پہ تو یہ بات آپ کیوں بھولتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین آج آپ نے ہمارے سفیر صاحب کی باتیں سنی آج آپ کی زیادہ کالز نہیں لے سکے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ توالات کافی زیادہ تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے جوابات ہم سفیر صاحب سے لیں اور امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے تک جہانگیر خٹک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ